ہلو دوستوں آج ہم بات کریں گے کلاوڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں کلاوڈ کمپیوٹنگ بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور ام شور کہ آپ لوگ پہلے سے ہی اس ٹاپک کو اس چیز کو یوز کر رہے ہوں گے کلاوڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کلاوڈ کمپیوٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ریموٹ سرورس کے اوپر جو ہے وہ سٹور کرنا اب مثال کے طور پر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ جیسے ہم کلاوڈ کمپیوٹنگ ہم سب لوگ کلاوڈ کمپیوٹنگ کو آلریڈی ہی یوز کر رہے ہیں فار اگزامپل جیسے نیٹ فلکس، پرائم ویڈیو، گوگل ڈرائیف، آئی کلاوڈ، جی میل، گوگل فوٹوز تو یہ ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں جو کہ ہم سب لوگ آلریڈی یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم سب لوگ نیٹ فلکس تو دیکھی رہے ہیں یا ہم سب لوگ اپنی ویڈیوز یا اپنے فوٹوز ہیں وہ گوگل ڈرائیف پر سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم سارے ہی لوگ کلاوڈ کمپیوٹنگ کو آلریڈی یوز کر ہی رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ کی تو کلاوڈ سے مطلب اصل میں ریموٹ سرورز ہوتے ہیں ریموٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ کہیں اور ہے وہ سرورز وہ کمپیوٹرز بسیکلی کہیں اور لوگیشن مان لیا کہ آپ پاکستان میں ہیں آپ انڈیا میں ہیں اور وہ جو سرورز ہیں جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے وہ کہیں یو ایسے میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں اور آپ اس ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا کو ان سرورز پہ سٹور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس یہاں پہ ایک موڈل آتا ہے پے ایس پر یوز ایج کہ جتنا آپ یوز کریں گے اتنا ہی آپ پے کریں گے اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو زیادہ پے کریں گے کم یوز کریں گے تو کم یوز پے کریں گے ٹھیک ہے اور ان سرورز کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ہمیشہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ اس لئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چونکہ سرورز ریموٹ پہ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر جو ہے وہ تھرڈ پارٹی پہ ہوتے ہیں ریموٹ لوکیشن پہ ہوتے ہیں تو ان کو اکسس کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا یوز ہے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں بہت ہی سمپل سی کیا کلاوڈ کمپیوٹنگ کے لیے آپ اگزامپل لیں کہ اگر آپ ایک کمپنی میں جوب کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا کام جو ہے وہ ڈیٹا کو منیج کرنا ہے آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس ایک سٹوریج ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ایس ایس ڈی ہے کمپیوٹر سٹوریج ہے ایک مشین ہے جہاں پہ آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں لوگوں کی ڈیفرنٹ فائلز آتی ہیں ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس آتے ہیں وہ اپنے ایک جگہ پہ سٹور کرتے ہوتے ہیں تو مان لیا کہ آپ کے پاس شروع میں دس یوزرز تھے جن کا آپ ڈیٹا ایک جگہ پہ سٹور کر رہے تھے کچھ عرصے کے بعد کمپنی نے گروہ کیا اور وہ دس سے بڑھ کے سو یوزر ہو گئے اب آپ کے پاس سو یوزرز ہیں جن کا ڈیٹا آپ اپنے پاس سٹور کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جہاں وہ ڈیفرنٹ ڈرائیوز ہیں سٹوریج ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں لیکن کچھ عصے کے بعد وہ سو یوزر بڑھ کے اگر دو سو ہو گئے تو دو سو کو بھی آپ منیج کر سکتے ہیں دو سو کا ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے ہیں مان لیا کہ وہ سو سے بڑھ کے اگر ایک لاکھ ہو جائیں تو ان ایک لاکھ یوزرز کا ڈیٹا سٹور کرنا اس کو منیج کرنا منیج کرنا یہ آپ کے لئے تقریبا ناممکن ہو جائے گا یہاں پہ رول آتا ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ کا اصل میں کلاوڈ کمپیوٹنگ آپ کو ریموٹ سرورز دیتا ہے جو کہ اتنا بڑا سٹوریج ہوتا ہے کہ آپ لاکھوں میں یوزرز کا ڈیٹا کو منیج کر سکتے ہیں اور کلاوڈ کمپیوٹنگ جو سرورز ہوتے ہیں یا جو پروائیڈرز ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا کی مینٹیننس کو بیک اپ کو ریکاوری کو سب کو منیج بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کلاوڈ سرویس پروائیڈرز بیسیکلی وہ وینڈرز جو کہ کلاوڈ کی سرویسز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کلاوڈ سرویس پروائیڈرز جس کی اگزامپل ہے مثال کے طور پر مائیکرسوفت ایزیور گوگل اس کے علاوہ ای ڈیوی ایس ایمیزان ویب سرویسز اور آئی بی ایم یہ بڑے بڑے کلاوڈ سرویس پروائیڈرز ہیں جو کہ یہ سرویسز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کلاوڈ ہمیشہ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے آن ڈیمانڈ کا مطلب جتنا آپ ضرورت ہوگی اتنا آپ یوز کریں گے اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو آپ یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے پھر اس میں دو چیزیں اور ہیں جیسے ہے پی ایز یو گو پی ایز یو گو کا موڈل یہ کلاتا ہے کہ آپ یوز کریں اور اتنا ہی پے کریں مثال کے طور پر اگر آپ ایک سامپل لیں کہ اگر آپ کے ایک لاکھ یوزرز ہیں جن کے لیے آپ کو ایک سی پی او اور ہنڈر جی بی ریم چاہیے فار اس سامپل تو آپ صرف انہی یعنی ایک لاکھ یوزرز کے لیے ہی پے کریں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کا پے نہیں کریں گے اگر یوزر پڑتے ہیں تو پھر آپ اس سے زیادہ بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا دوسری چیز سکیلیبلیٹی ہے سکیلیبلیٹی کا کنسپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ یوزرز تھے آپ کی ویب سائٹ پر فائزم مان لیا کہ آپ کوئی ای کامرس کی ویب سائٹ چلاتے ہیں اور اس پر ایک لاکھ یوزر آپ نے کوئی سیل جو ہے وہ شروع کری مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ پندرہ مارچ کو جو ہے وہ میں سیل دوں گا ایک پرٹیکلر اور مان لیا کہ وہ ایک لاکھ یوزر بڑھ کے دس لاکھ یوزر ہو گئے فر ایزم پر تو اس صورت میں جو کلاوڈ کمپیوٹنگ سرورز ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو سی پیو یوزیج ہے یا ڈیٹا بیس سٹوریج ہے یا مینٹیننس ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کو کچھ کلکس وغیرہ کرنے پڑیں گے اور اس کے طور پر وہ مینج ہو جائے گا آپ کو اس کے لئے الگ سے جو ہے وہ سرورز وغیرہ پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب خود ہی مینج کرے گا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں سکیلیبیلیٹی اور مان لیا کہ کچھ ایسے کے بعد جو ہے وہ کم ہو گئی ضرورت تو وہ جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سرورز بھی ریڈیوز ہو جائیں گے تو یہ ہوتی ہے اسکیلیبیلیٹی کا کنسپٹ یہاں پہ